فیلکم فرینڈز آج کا ٹوپک ہے بجلی کی فٹنگ میں کون سے کلر کی تار کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو بجلی کا استعمال رہنے کے لیے فیکٹریوں میں ٹرانسپورٹ میں لگ بگ ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے اور ہر جگہ اسے پہنچانے کے لیے بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی دونترے کی لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے گھر تک آنے کے بعد بھی ہم اسے الگ الگ تاروں کی مدد سے الگ الگ جگہ پر ہماری ضرورت کے حساب سے اس کی وائرنگ کرتے ہیں لیکن بڑے پاور پلانٹ سے لے کر ہمارے گھر تک بجلی آنے میں اور ہمارے اپکرن تک بجلی لانے میں ایک چیز ایک سمان رہتی ہے وہ ہیں بجلی کی تاریں بجلی کی تاروں کو کہیں پہ بھی لگانے کے لیے ایک کلر کورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی بھی ہانی نہ ہو کوئی بھی نقصان نہ ہو وائرنگ کرنے سے پہلے ہمیں تاروں کے کلر کا پتہ ہونا چاہیے گی کون سی تار کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ٹھیک ترے سے یہ نہیں پتا کہ وائرنگ کرنے کے لئے کون سے کلر کتار کا استعمال کس روپ میں کیا جاتا ہے یا پھر وائرنگ کے لئے کتنی پرکار کتار کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو دنیا کے سب ہی دیشوں میں وائرنگ کے الگ الگ کلر کورڈ بنائے گئے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے دیش یعنی بھارت کے بارے میں بات کریں گے اپنی بھارت میں وائرنگ کے لئے کون سے کلر کورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو بھارت کی بات کریں تو یہاں پہ وائرنگ کرنے کے لئے تین رنگوں کے تار کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں یا الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان کلر کورڈ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کون سے کلر کی وائر کا کیا یوز ہوتا ہے یہ کس کام میں آتی ہے تو چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں ہم بیجلی کی فٹنگ میں کون سی کلر کی تار کا کیا یوز ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر کی فٹنگ دیکھی ہوگی تو آپ کو اس میں دو یا تین تار ہی دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر آپ کو لال کالا ہرا یا سفید تار دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ نے گھر میں ارتھنگ کی ہے تب ہی آپ کو ہرا تار دیکھنے کو ملے گا اگر نہیں تو آپ انورٹر کا کنیکشن کرتے ہیں تو آپ کو نیلا یا سفید تار دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لال تار یعنی کی ریڈ وائر کی جہاں تک لال رنگ کے تار کی بات ہے تو یہ ہمیشہ فیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ لائن ٹیسٹر کی مدد سے اس تار کو چیک کرو گے تو آپ کو لائن ٹیسٹر میں لائٹ جلتیوی نظر آئے گی اس لئے ہم لال رنگ کی تار کو فیز لائن کے لیے استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کالے یعنی کی بلیک وائر کے بارے میں اس تار کا استعمال ہم نیوٹل کے لیے کرتے ہیں جس میں ہماری کسی بھی طرح کی کوئی بجلی نہیں ہوتی اور یہ ہے تار اپکرن کے اوپر سیدھی لگائی جاتی ہے انورٹر اور مین لائن کے بیچ میں کنیکشن کرتے ہیں اس تار کو کومن رکھا جاتا ہے یہ تار سرکٹ کو پورا کرانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہرے یعنی کی گرین وائر کے بارے میں ہرے رنگ کی تار کا استعمال ارثنگ کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں جتنے بھی اپکرن ہیں ان کے اندر بھی آپ کو ایک ہرے رنگ کی تار دیکھنے کو ملے گی اگر آپ نے کبھی ان کا پلگ کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے اندر آپ کو تین تار ملتی ہیں لال، کالا اور ہرا تو اس میں جو بھی ہرے رنگ کی تار ہے وہ ارثنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں انورٹر کے لیے کون سے کلر کی تار کا استعمال کیا جاتا ہے انورٹر کا کنیکشن کرتے ہیں میں ہم زیادہ تر سفید رنگ کی تار کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور رنگ کی تار کا استعمال کرنا چاہیں جیسے کی بلو یا پھر یلو تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں گے انورٹر کی تار آپ کو باقی تین رنگوں سے الگ رکھنی ہے جیسے مین لائن کے لیے ہمارا ریڈ نیوٹرل کے لیے بلیک اور ارثنگ کے لیے گرین وائر ہو گیا ان تینوں کلر سے الگ ہمیں انورٹر کی وائر رکھنی ہوگی اب بات کرتے ہیں ہم ثری فیز میں وائر کے کلر کورڈ کے بارے میں جیسے کی ہم جانتے ہیں ثری فیز کی موٹر میں ہم تین تاروں کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تین رنگوں کی تار کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈ یلو اور بلو اس کے علاوہ ارثنگ کے لیے ہرے رنگ کی تار کا استعمال کیا جاتا ہے مین لائن کا کنیکشن کرتے سے میں اپنے گھر کی سپلائی کو بند کر دیں اور کسی بھی تار کو ننگے ہاتھ سے نہ چھویں ہمیشہ دستانوں کا استعمال کریں اور بجلی کا کاریے کرتے سے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپروائی نہ بڑھتیں اس سے آپ کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو امید ہے آپ کو دوستوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ساتھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پہ الیکٹریکل سے جڑی ہر جانکاری ملتی رہے گی اور اگر آپ ہمارے الیکٹریکل سے جڑی آرٹیکل ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.electricalhelp.in پہ ویجٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں